حلمت گواہ کے اپنی بزارت عزمان گواہ کے اپنی پارٹی صدارت گواہ کے اپنے خاندان کے اوپر تکلیفات برداشت کر کے اپنا کاروبار کے اوپر مقصان برداشت کر کے انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے بوٹ کو عزت دو میرے ایمین ایز ایم پیہ جو یہاں تکے ٹوڑڈرز جتنے کی بیٹھیں ان کو عزت دو اور عمام کو عزت دو اور آج اللہ تعالی نے ان کو سنکرون کی ہے وہ بیانیاں جس کی بات ہوتی ہے وہ بیانیاں آج ہر ادارے میں اپنا نہیں ہیں عدلیا میں بھی آج حمزہ نے جو شاید اسمالی صاحب پر ٹویٹ پڑا وہ میں نے کل پڑا تھا عدلیا میں یہ تو اب ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن سٹنگ ججز جو ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے سپریم جوڑیشل کانسل کی ایک انٹرنل ججز کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام سٹنگ ججز نے یہ بات کی ہے شاید مجورٹی نے یہ بات کی ہے کہ یہ تاثرک جڑ پکڑا اس کو ختم کرنا ہوگا کہ عدلیا جو ہے اس کو پیچھے سے کوئی اور جناتا ہے اور آج اگر میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ میڈیا کی زبان بندی ہو گئی ہے نواز شریف دور اچھا تھا جس میں ہم نے چار زار پروگرام نواز شریف کے خلاف کر دیئے مگر نواز شریف کی حکومت نے آج تک مڑ کے ہمیں نہیں پوچھا نہ کسی نے ہمیں نوکری سے نکالا نہ کسی نے ہماری آواز بند کی نہ کسی نے ہم سے کوئی چیز چھینی نہ کسی نے ہمارا کوئی چینل بند کی آج اگر ایسی بی بھی دھاندھی میں بات کر رہا ہے تو یہ زبان ان کو کس نے دیئی ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ زبان ان کو آج کس کی جند جہد نے دیئے میں سننا چاہتی ہوں ہم سے اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ 71 سال کی تاریخ میں اگر پاکستان کے مسائف کی نشاندہی سب کرتے ہیں کہ میں گائی ہے لا تانومیت ہے بار بار ماشال لاز لگتے ہیں یہاں پر کوئی کانون آئین نام کی چیز نہیں ہے تو 74 سال سے یہ بات کیوں ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ 74 سال سے کسی کے پاس یہ بیانیہ نہیں تھا جو آج نواز شریف نے لیا پاکستانی